جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ رونے لگتا ہے جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ کاسو بہاتا ہے اور ایک کاسو کو ختم کر دیتا ہے اے میری بہنوں جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے جس عذاب کو پتھر برداشت نہ کر سکے پتھر جس عذاب کو سن کر رونے لگے اے میری ماں اور بہنوں اے میری قوم کی بیٹیوں اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی آخر کیا ضرورت ہے کہ کسی مرد ہی سے مہندی لگوائی جائے آخر کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں میں پھول اور پتیاں ہی بنوائی جائے یاد رکھو تم سادہ مہندی بھی لگا سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت شوقی ہے تو کسی لڑکی سے لگوائی جائے لڑکوں سے مہندی لگوانا حرام ہے اپنے ہاتھ کو جہنم میں جلانے کے مترادف ہے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں اپنے آپ پر رحم کرو اور آج کل ایک نہوست یہ بھی چل پڑی ہے بڑے شہروں کے اندر جسم کے مساج کے نام پر آج کل ٹی وی کے اندر سریلوں کے اندر اور اشتہارات کے ذریعے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جسم کا مساج کراؤ تو یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا آج ہماری بیٹیاں جسم کے مساج کے نام پر کبھی کسی کلب میں جا رہی ہے کبھی کسی آفیس میں جا رہی ہے اور جسم کے مساج کے نام پر بہت زیادہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں میری بہنوں یاد رکھو اسلام مذہب حیاء ہے اسلام حیاء کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس جتنی حیاء موجود ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا جو لوگ مساج کروانے کے لیے جاتے ہیں یا جو بہن جسم کا مساج کرواتی ہے لوگوں سے مساج کروانا بھی ناجائز ہے اس لیے کہ ایک عورت کا پورا جسم و عورت ہے اور کونی کے اوپر کا حصہ ایک عورت اپنی ماں کے سامنے بھی بلا عذر شرعی ظاہر نہیں کر سکتی ایک جوان بیٹی کو اس کی اجازت نہیں کہ اپنی کونی کے اوپر کے حصے کو بغیر عذر شرعی کے اپنی ماں کے سامنے ظاہر کر دے اب میری بہنوں بتاؤ کہ جب کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی بغیر کسی عذر شرعی کے تو پوری پیٹ کو کھول کر کے ماں آز اللہ مساج کرنے والی عورتوں کے سامنے لیٹ جانا اس کی اجازت کون دے گا اور اس کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے یاد رکھو یہ سریل تمہیں گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ سریل تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ اشتیارات یاد رکھیں اسلام میں کسی ایسے مساج کا تصور نہیں جو حرام کام کی طرف لے جاتا ہے سنو اگر کوئی اشتیار والا یہ کہتا ہے کہ مساج کرانے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بہترین علاج تھکن کا میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے مصطفیٰ پیارے نے عطا فرمایا ہے وہ علاج کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹی جسے دنیا سیدہ فاطمہ کے نام سے جانتی ہے چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے پانی اپنے ہاتھوں سے بڑھتی ہے اللہ اکبر پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے سیدہ فاطمہ کی پیٹ پر اللہ اکبر مشکیزے کے نشان پڑ گئے ہیں چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں گھر کا کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ جاؤ اور جا کر کے تمہارے بابا جان سے کہنا کہ وہ کوئی کنیس تمہیں عطا کر دے تاں کہ وہ کنیس کام کے اندر تمہارا ساتھ دیا کرے تمہارا ہاتھ بٹایا کرے اتنا سننا تھا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے آقا کی بارگاہ میں جاتی ہے یعنی اپنے بابا کی بارگاہ میں جاتی ہے اللہ ہو اکبر میری بہنوں گوھر سے سنو تمہیں اتنے کام نہیں ہیں تمہیں اتنی تھکن نہیں ہیں جتنی تھکن سیدہ فاطمہ کے پاس تھی اللہ ہو اکبر گھر کا سارا کام خودی کرتی ہے اور جب کنیز مانگنے کے لئے کنیز لینے کے لئے بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ مانگنے والوں کی بھیل لگی ہوئی ہے مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ دور سے سارا منظر دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد واپس گھر لوٹ جاتی ہے میرے سرکار مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گلاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں مال و دولت گنیز اور گلام تقسیم کر دیتے ہیں تو اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی میں لوگوں کو گلام اور کنیز تقسیم کر رہا تھا میں لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تم میرے پاس آئی تھی لیکن تم ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئی تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ ارض کرتی ہے بابا جان میں آئی تو تھی لیکن بھیڑ دیکھ کر میری حمد نہ ہوئی کہا کہ میں کوئی سوال کروں آقا نے فرمایا بیٹی کیوں آئی تھی میرے سرکار سے ارض کرتی ہے سیدہ بابا جان میرے گھر میں کوئی گلام اور کنیز میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے اس لئے علی نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سارے گلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں تمہارے بابا سب کو تقسیم کر رہے ہیں تم جا کر کے کچھ کنیز اور گلام مانگ کر کے لاؤ اس لئے میں آئی تھی لیکن لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری حمد نہیں ہوئی تو میرے سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی تو اہد اور بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے میں تمہیں کیسے یہ گلام دے سکتا ہوں میں تمہیں کنیزے کیسے دے سکتا ہوں لیکن بیٹی سنو میں کنیزے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں جب تم بستر پہ جایا کرو تو تہتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تہتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو جب تم یہ پڑھ لوگی اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا اے خاتون جنت کی کنیزوں یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں آپ اپنے لئے سواب کا ذکیرہ اکٹا کر سکتی ہو یہ مساج کی بے حیاء رسمیں یہ مساج کا گندہ ماحول یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور سن لو جب تمہیں جہنم کا دردنا کذاب دیا جائے گا تو تمہارا مال اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گا تمہاری اولاد اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی تمہارا شوہر تمہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے گا جس کو اللہ عذاب دے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کی عذاب سے بچا نہیں سکتی اور سنو اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا اپنی دولت پر غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا اپنی دولت کی بنیاد پر اپنی جوانی کی بنیاد پر مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دوگی اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی بہت سے عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر مالدار شوہر ملنے کے بعد اچھا مکان ملنے کے بعد دولت کی فراوانی کے بعد جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا اس لئے اے خاتون جنت کی کنیزو اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پاسکتی ہو نہ آخرت میں سکون پاسکتی ہو اس لئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو غریبوں پر صدقہ کرو غریبوں پر خیرات کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو اس کا باپ مالدار ہو تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرج کرتی ہے نیکی کی راہ میں خرج نہیں کرتی لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں جب اللہ کی دیووی دولت کو اور اللہ کی دیووی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرج کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں سنو سنو تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو گھر میں فاقے پر فاقہ ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراغ دل ہے اس قدر دل میں اس عطے ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا مانگنے کے لیے بھکاری آیا اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے میرے رسول نے منع کیا فاطمہ اپنی چوکٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا گھر میں ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو سیدہ فاطمہ اپنا ڈپٹا جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے اپنے ڈپٹے کو ہتار کر گھر کے اندر سے اللہ اکبر ایک روشندان سے ہاتھ کو باہر کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈپٹا اس فقیر کو اس سائل کو دے دیتی ہے جب ڈپٹا سائل کے ہاتھ میں پہنچا سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی میں نے ڈپٹا تو دے دیا گھر میں میں اکیلی ہوں اگر میرے اببہ اللہ کے رسول آ جائیں گے تو کیا وہ میرے سر کے بالوں کو دیکھیں گے ماذا اللہ یا میرے بیٹے آ جائیں گے تو کیا وہ میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھیں گے بے چین اور بے قرار ہو گئی ابھی بے چین اور بے قرار ہی ہو رہی تھی کہ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ دستک کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنے تیز ہو گئی آپ کی بے قراری بڑھ گئی آپ کی بے چینی بڑھ گئی ایسے میں سیدہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تو باہر سے آواز آئی فاطمہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں تمہارے اببا کا غلام ہوں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو آنے کی وجہ کیا ہے تو آنے والا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے تحفہ لے کر کے آیا ہوں اور اس کے بعد باہر سے جیسے ہی تحفہ اندر کی طرف اس نے پیش کیا تو کیا دیکھا سیدہ نے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بڑا خوبصورت ڈپٹا تھا سیدہ فاطمہ نے چلدی سے وہ ڈپٹا اوڑ لیا اور اوڑنے کے بعد ابھی ڈپٹا اوڑ کر کے سجدہ شکر ہی ادا کیا تھا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی پوچھا کون ہے میرے آقا نے جواب دیا کہ بیٹی میں محمد تمہارا باپ ہوں تمہارا والد ہوں اللہ ہو اکبر دروازہ کھول دیا گیا میرے سرکار نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ کے سر پہ ڈپٹا دیکھا مسکراتر فرمایا فاطمہ یہ ڈپٹا بڑا خوبصورت ہے کہاں سے لائی ہو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرتی ہے بابا جان میں نے اپنا ڈپٹا ایک فقیر کو خیرات میں دے دیا تھا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا تو آنے والے نے کہا آپ کے بابا کا غلام ہوں اور آپ کے لئے ڈپٹا تحفے ملایا ہوں وہ ڈپٹا کوئی آپ کا غلام دے کر کے گیا ہے میرے آقا فرماتے بیٹی اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتی ہو اللہ نے جبریل کو فقیر بنا کر تیری چوکٹ پر مانگنے کے لئے بھیجا تھا جب اللہ کی محبت میں تو نے اپنا ڈپٹا دے دیا تو اللہ نے تیرے لئے ڈپٹا جنت سے بھیجا دیا اور تُو نے یہ جو ڈپٹا اڑا ہے یہ کئی اور کا خریدہ نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا ہے جنت سے لایا گیا ہے اے خاتونِ جنت کی کنیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرج کرو اللہ کے گریب بندوں پہ خرج کرو اللہ کی گریب بندیوں پہ خرج کرو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے دیا ہے تو تم ناجائز کاموں میں خرج کر رہی ہو اے خاتونِ جنت کی کنیزوں اور یہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کرو یہی تربیت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی کرو اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے ہاں سے اوپر والا ہاں بہتر ہوتا ہے جو لوگ دینے کے آتی ہوتے ہیں اللہ ان کے لئے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اچھی طرح زہر نشین کر لو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنو اپنی زندگی میں انقلاب پپا کرو گناہوں کو چھوڑ دو گناہوں میں سکون نہیں ہے گناہوں میں اتمنان نہیں ہے اپنے بالوں کی نمائش نہ کرو اپنے جسم کی نمائش نہ کرو شادی کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ خوشیوں کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ دنیا کی جو قوم خوشیوں کے موقع پر اللہ کو بھول جاتی ہے اور گناہ کرتی ہے اس قوم سے اللہ ہمیشہ کے لئے خوشیوں کو چھین لیتا ہے اللہ اس قوم سے خوشیاں چھین لیتا ہے اگر ہمیشہ خوش رہنا ہے تو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرو اللہ کے رسول کو یاد کرو خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرو اگر تم اپنی خوشیوں میں اللہ وہ رسول کو خوش کرو گی اللہ وہ خوشیہ عطا کرے گا کہ کبھی وہ خوشیہ تم سے دور نہیں جائے گی اور اگر تم نے خوشیوں میں اپنے بالوں کی نمائش کر کے نمازوں کو ترک کر کے گناہوں کا ماحول بنا کر دی جے کا ماحول بنا کر میوزک کا ماحول بنا کر بے پردگی کا ماحول بنا کر قیر مسلم اجنبی لڑکوں سے مہندیاں لگوا کر اگر اللہ کو ناراض کیا تو پھر خوشیاں تم سے چھین لی جائے گی کیا خیال ہے تمہارا بڑے بڑے بادشاہوں کی ملکاؤں سے اللہ نے خوشیاں چھین لیا میری بہنوں ہم ایسی عورتوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے شوہروں نے ان کے تل پر بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا بڑے بڑے شہر آباد کیے لیکن آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان نہیں لیکن ایک عورت ایسی ہم دیکھتے ہیں جس کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا اس عورت کا قد ناتا ہے اس عورت کا رنگ کالا ہے وہ عورت کے پاس کوئی زیور نہیں کوئی دولت نہیں ایک ٹوٹے سے مکان میں رہتی ہے لیکن اس کو اللہ کی رضا کا خیال ہے جب وہ عورت حج کے لیے نکلتی ہے تو کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے جب وہ کعبے کو استقبال کرتا ہے وہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں اسی عورت کا نام رابعہ بسری ہے تم کہاں ہو اپنی صفید چمڑی پر اترانا اور اللہ کو ناراض کرنا سوچو غور کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو اپنا احتساب کرو میری بہنوں ایک دن دنیا سے کوچھ کرنا ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو اور بدلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے لوٹ جائیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پلٹ جائیں اور پلٹیں اور اپنے آپ کو ایسا بدل دے کہ جو دیکھے وہ تمہیں اللہ کی کنیس کہہ کر پکارے مصطفیٰ کریم کی کنیس کہہ کر پکارے میری نوجوان بہنیں میری بوڑی مائیں اور میری بچیاں قوم کی اگر وہ یہاں سب موجود ہیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی مغرب کے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد ذکر و دعا کی محفل ہوگی اور ابھی بھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے میری بہنیں سچی توبہ کرے اس لیے کہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے میں جاتے جاتے بس توبہ کے حوالے سے ایک حقایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرلوں گا اے خاتون جنت کی کنیزو عورت کیسی بھی ہو مرد کیسا بھی ہو انسان کیسا بھی ہو اگر سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ میری بہنیں میری آخری کی گفتگو کو سمات کرے گی اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو ایک مرتبہ حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مصر کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے زنون ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ ہے جو بڑی فاہشہ ہے جو بہت گنہگار ہیں ایک کام کرے اس رقاصہ کو آپ محلے سے باہر نکال دیں مصر سے باہر نکال دیں حضرت زنون مصری نے جیسے ہی سنا آپ اللہ کے ولی تھے آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اس کو نکالنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو ایک کام کرو اس کو گناہوں سے دور کروا دو اس لیے کہ اگر ہم اپنے محلے سے یا اپنے ملک سے نکال دیں گے تو وہ کئی اور جا کر گناہ کرے گی وہ کئی اور جا کر کے برائی کرے گی اس لیے تمہارا مقصد تو گناہوں کا خاتمہ ہیں انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں جا کر اس رقاصہ سے پوچھنا کہ اس کی ایک رات کی قیمت کیا ہے اور جب وہ غلام پہنچا اور پہنچنے کے بعد رقاصہ سے کہا اے رقاصہ تیرا ناچ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہ بتا کہ تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے ایک رات میں تُو کتنا کما لیتی ہے رقاصہ نے کہا کیوں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں تو اس وقت تو غلام نے کہا میرے آقا حضرت زنون مصری آج رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اس لڑکی نے اپنے بالوں کو جرجری دے کر بڑے غرور سے کہا لو اب زنون جیسے ولی بھی میرے ناچ کے شہدہ ہو گئے میرے ناچ کے فدائی ہو گئے اور اس نے اپنی قیمت بتا دی اس کے بعد حضرت زنون مصری کا غلام جب ان کے پاس پہنچا اور پاس پہنچنے کے بعد قیمت بتائی زنون مصری تیار ہو گئے اللہ اکبر رقاصہ سوچ رہی تھی کہ شاید زنون مصری بھی اور مردوں کی طرح میرے ساتھ کھیل تماشا کریں گے میرا ناچ دیکھیں گے لیکن اللہ اکبر ایشا کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ جب اس کے گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد فرمایا بیٹی آج کی رات تیرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا آج رات تجھے میرے ساتھ میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرنا ہے اس لڑکی نے جب اپنے لئے بیٹی کا لفظ سنا تو کہنے لگی اے زنون تم مجھے بیٹی کہہ رہے ہو آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹی یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ قوم کی ہر بیٹی ہر مسلمان کی بیٹی ہوا کرتی ہے پوری امت کی بیٹی ہوا کرتی ہے حضرت زنون مصری فرماتے ہیں اس لئے میں تجھے بیٹی کہتا ہوں اتنا سننے کے بعد اس نے کہا یہاں تو حال یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا مجھے ایسے للچائیوی نظر سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا گوشٹ کے لوتڑے کو دیکھتا ہے لیکن آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں اتنا سننے کے بعد زنون مصری کہتے ہیں بیٹی آج تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور تجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے حضرت زنون مصری کے کہنے کے بعد اس لڑکی نے کہا لیکن زنون مجھے تو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں میرا حال تو یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی اور میری ماں نے اپنی بیوگی کی وجہ سے مجھے نچنی عورتوں کے ساتھ کر دیا تھا اور نچنیاں عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی بہت بڑی نچنیاں بن گئی اور اب حال یہ ہے کہ مصر کی بڑی نچنیوں میں میرا شمار ہوتا ہے زنون مصری کہتے ہیں کچھ بھی ہو اگر تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں بیٹی تو میرے پیچھے کھڑے رہنا جیسے میں کرتا ہوں ایسے تو بھی کرنا وہ لڑکی غسل کر کے آئی اچھے کپڑے پہنے اور زنون مصری کے پیچھے کھڑی ہو گئی حضرت زنون مصری نے اللہ ہو اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھے اس نے بھی ہاتھ باندھ لیے زنون مصری نے تلاوت قرآن کرنی شروع کی قرآن مقدس کی تلاوت میں حضرت زنون کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ اس لڑکی کے دل پر تلاوت قرآن اثر کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے پھر کیا ہوا حضرت زنون مصری نے رکو کیا رکو کے بعد جب سجدہ کیا سجدے میں سر رکھ کر زنون مصری کہتے ہیں اے اللہ بڑی محنتوں سے میں اس کو یہاں تک لائیا ہوں اے میرے پروردگار اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کے آگے سنبھال لینا تیری رحمت پر ہے مولا اگر تُو نے اس کو راہ نہ دی تو اس کے بعد پھر کوئی سے یہاں تک نہ لا سکے گا حضرت زنون نماز مکمل کرتے ہیں جب سلام فیر کر پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا حضرت زنون مصری اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے کوئی نہ ملا چند برسوں کے بعد ایک رات حضرت زنون مصری تحجد کی نماز کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آواز آئی زنون آج میرے یار کا انتقال ہو گیا ہے آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے اگر تُو مجھے رازی کرنا چاہتا ہے اگر تُو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے میرے اس دوست کے جنازے میں شرکت کر اس کی نمازیں جنازہ پڑھ اس کے لئے انتظامات کر میں تُس سے خوش ہو جاؤں گا زنون مصری نے ارض کیا وہ تیرا دوست کہاں ملے گا اشارہ کر دیا گیا پتہ بتا دیا گیا جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا زنون مصری جب اس گار کی طرف پہنچے جہاں کا پتہ بتایا گیا تھا تو وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ پرندوں کی شکل میں فرشتے لاشے کے اردگرد منڈلا رہے تھے حضرت زنون مصری نے جیسے ہی لاشے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی آپ حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر یہ تو وہی رقاصہ ہے جس کو لوگ فاہشہ کے نام سے یاد کرتے تھے اللہ اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے اپنا مقبول کہہ رہا ہے اللہ اکبر جب چیرے پر پردہ ڈال دیا اور سوچا کہ چلو جا کر کے کفن خرید کر لاتے ہیں چونکہ یہ عورت کی لاش ہے اس کو نہلانے کا کام عورتیں کرے گی اس کو کفن پہنانے کا کام عورتیں کرے گی جب شہر میں پہنچے عورتوں کو لیا اور لوگوں کو لیا اور کفن لے کر جب آئے تو حضرت زنون نے کیا دیکھا کہ جہاں اس عورت کا لاشہ پڑا ہوا تھا اب وہاں کوئی لاشہ موجود نہیں ہے وہاں پر ایک رکا لکھا ہوا تھا ایک چٹی لکھ کر رکھی ہوئی تھی حضرت زنون نے اٹھا کر پڑا تو اس پر لکھا تھا جو ہمارے ہو جاتے ہیں جو توبہ کر کر ہمارے سچے فرما بردار ہو جاتے ہیں ہم ان کی قبر اور کفن دفن کے لیے کسی کا محتاج نہیں کرتے ان کا انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں اللہ ہو اکبر یہ پڑھنے کے بعد حضرت زنون کی آنکھوں میں آسو آگئے عز کرتے میرے کریم وہ تو رکاسہ تھی اچانک وہ تیری محبوب اور مقبول کیسے بن گئی تو ارشاد ہوا زنون جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو اس نے سچی توبہ کی اور جب سچی توبہ کی تو ایک سجدے کی برکت سے ساری زندگی کے گناہ ماف کر دیے گئے اس کی بخشش کر دی گئی اس کو نجات کا پرمانہ دے دیا گیا اے خاتون جنت کی کنیزوں مجھے یقین ہیں اس مجمع کے اندر میری کوئی بہن اس عورت کی طرح تو نہیں ہے الحمدللہ تم اس سے بظاہر بہتر ہو اگر تم سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی میں انقلاب بپا کر لو تو تم بھی قابل رشق و خواتین بن سکتی ہو تم بھی سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن سکتی ہو میری بہنوں اپنی بیٹیوں کو بھی ہیا کے پردے میں رکھو اپنے بیٹوں کو بھی آداب سکھاؤ محبت رسول ان کے دل میں پیدا کرو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو میں امید کرتا ہوں میری بہنیں یہاں سے جانے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر کے جائیں محبت رسول ان کے دل میں پیدا کرو